ہم لوگوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ سالار کے فادر ستارہ کو جو ہے اپنے کمرے میں بلا کر اسے ایک اچھا آفر دینے لگے ہیں اگر وہ واپس جانا چاہتی ہے تو اس شادی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے جا سکتی ہے تو اس سلسلے میں وہ اس کی بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں کیونکہ سالار کے جو والد ہیں ستارہ کا تمام جو ہے بائیو ڈیٹا نکل والتے ہیں اور انہیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ سالار نے ستارہ کے ساتھ یہ شادی زبردستی کی ہے دھوکے بازی سے کی ہے جبکہ ستارہ کی اس شادی میں بلکل بھی مرضی شامل نہیں تھی اور ستارہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آخر ایسی کون سی تمہاری مجبوری تھی کہ تم نے سالار سے شادی کی تھی تو اس وقت ستارہ کہتی ہے کہ آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ میں نے یہ شادی مجبوری کے تحت کی ہے تو سالار سے میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اس سے پیار کرتی ہوں اور اسی وجہ سے اسے شادی کی ہے لیکن سالار کے فادر یہ ماننے سے بلکل بھی انکار کر دیتے ہیں اور ستارہ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ میں نے تمہارے بارے میں جو ہے ساری معلومات اکھٹی کر لی ہے اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم بلکل بھی راضی نہیں تھی سالار کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اور جو تم جو ہو سالار کو بہت ہی ناپسند کرتی تھی اور ویسے بھی میں خود بھی اپنی نظروں سے دیکھ سکتا ہوں تمہارے بیچ آخر کیا ہو رہا ہے جس طرح سے تم سالار کو ہر آئے دن بیزت کرتی رہتی ہو اور اسی زلیل کرنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں چانے دے رہی ہو تو ایسی محبت تو ہرگز بلکل بھی نہیں ہو سکتی تو اس پر ستارہ اس سے جھوٹ بول دیتی ہے کہتی ہے کہ دراصل میرا بات کرنے کا انداز ہی یہی ہے اب سالار کے والد اس کا ولیمہ کرنے کا بھی سوچ سکے ہیں جس کے دو وجوہات ہوتی ہیں ایک تو وہ اپنے بیٹے کے سامنے اچھا بننا چاہتا ہے اور دوسرا اپنے بیٹے کو یہ محسوس کروانا چاہتا ہے کہ اس نے چھوٹے گھر کے چھوٹے محلے کے لڑکی سے شادی کر کے آخرکار کتنی بڑی گلتی کر دی ہے تو وہ ہماری جو معاشرے میں ہے بلکل بھی بیچ نہیں کر پا رہی تو دوستو آپ دوسری طرف سالار جو ہے بہت زیادہ غصے میں اپنا بیگ جو ہے پیک کرتا ہے تو اس کی ماں ستارہ سے ہی جا کر پوچھ لیتی ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کھر چھوڑ کر جا رہا ہے تو ستارہ سے کہتی ہے کہ جو بھی پوچھنا ہے آپ اپنے بیٹے سے ہی پوچھ لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا ویسے بھی اس پیگ میں میرا سامان بلکل بھی نہیں ہے جس پر سالار کی ماں اس کی جو ہے بہت زیادہ بیزتی کر دیتی اور کہتی ہے کہ تمہارا سامان یہ کیسے ہو سطح ہے تم تو یہاں آئی ہی خالی ہاتھ دی